اسلام علیکم ہم ہائے ایوریون ویلکم ٹو پاکستانی مونز لوگن چائنہ تو کیا حال چیل ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہو پر بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں دال گوشت تو آپ اسے حلیم ہی کہہ سکتے ہیں حلیم کا ٹیچ تو نہیں ہوگا بلکل اس کو میش نہیں کرنی یہ میں نے چار دالیں لے لی ہیں دال چینہ، ماش، مونگ اور مسور کی دال تو ان کو میں نے سات سے آٹھ گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا اور یہ دو عدد ٹوماتر ہیں ایک چیلی، گرین چیلی ہے اور جو سپائسیز تھے وہ نمت میرچ، حلدی پاورڈر، دھنیا پاورڈر اور یہ ادریک لیسن کا اس کا میں پیسٹ بناؤں گی اور یہ بون لیس چکن ہے آپ بیف یا مٹن بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے پین میں نے لے لیا اور اس میں میں ساری دالیں ایڈ کر دوں گی تو یہ اب میں نے دالیں ساری ایڈ کر دینی ہے اور آئل کا میں یوز نہیں کروں گی وہ میں اینڈ پہ ہی اس کا تڑکہ ہی اس کا تیار کروں گی بس اس میں پھر میں ڈال دوں گی اور یہ دالیں اب میں ڈال رہی ہوں یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو آپ کی چوائس آپ اس کو میش بھی کر سکتے ہیں بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ حلیم کا ٹچ بھی دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو کسی قسم کا کوئی بھی گرینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ خود ہی پکتی پکتی اتنی میش ہو جائیں گی کہ آپ کو فیل ہوگا یہ دیکھیں میں نے اب یہ سارے یہ چکن اور ڈالیں مکس کر دی ہیں اب یہ میں سارے جو میرے پاس کٹنگ کی ہوئی چیزیں ہیں میں سب کچھ وہ بھی ڈال دوں گی ٹوماتر مرچے اور یہ سپائسز ہیں یہ بھی سب کچھ میں اس میں ڈال دوں گی اور اور ادھر کلیسن کا پیسٹ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سمیں ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ بھی اس میں ڈال دوں گی تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اپنے حساب سے ہی میں نے پانی ڈال لیا ہے اور اب یوگرٹ ڈال دوں گی اور اس کو اچھا چے مکس کروں گی تو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو میں ہلکی آج پہ پکاؤں گی پانچ سے چھے گھنٹے تک تو یہ اچھے سے خود ہی میائش ہو جائیں گی پکتے پکتے تو یہ دیکھیں اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گئے تو میں اس کو چمچ چلا لوں گی تو بیچ بیچ میں آپ چیک بھی کرتے رہیے گا یہ رو نیچے لگ جائے کیونکہ ڈالیں ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا پھر وہ نیچے لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو اس کو ساتھ چمچ چلاتے جائیں یہ ساری چیزیں اچھے میائش ہو جائیں گی ایک دم آپ کو نظر آئے گا فیل ہوگا دیکھنا تو یہ اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ گھنٹے بعد ملتے ہیں تو یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں پکتے پکتے اس کو ہلکی آج پہ میں نے پکانے کے لئے رکھ دیا تھا تو یہ اب اس کی دیکھیں اس طرح آپ کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں سارے جو ٹوماٹر وغیرہ سارے وہ اچھے سے سافٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ ڈالیں میں کتنی اچھے سے میائش ہو گئی ہیں خود ہی میائش کریں میں کسی بلینڈر میں کسی قسم کا اس کو میں نے میائش نہیں کیا یہ خود ہی اچھے سے میائش ہو گئی ہے اب میں تڑکہ تیار کر لیتی ہوں تو آئل میں میں نے پیاز ڈالیں اس کو گولڈن براؤن کروں گی میں اور آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بس میں نے اس میں پیاز ہی ڈالیں اور اس کو گولڈن براؤن کر لوں گی اور یہ ساتھ ہی اب یہ ہو گیا اب اس میں میں دھنیا اور گرم مسالہ ڈال دوں گی یہ بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کو نان چاولوں کے ساتھ بھی سرب کریں تو میں نے تو نان اور چاول دونوں ہی بنائے تھے اب یہ دھنیا میں نے ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ میں ڈال دوں گی اس سے بھی بہت اچھا فلے بڑاتا ہے تو اب تڑکا ڈال لیتے ہیں اس میں بس براؤن ہو گیا پیاز تو یہ دیکھیں اب یہ براؤن ہو گیا پیاز تو اب میں اس میں ڈال لوں گی زیادہ بلیک نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ کلر بھی ڈال میں بھی چھوڑ دیتا ہے بہت بلیک ہو جاتا ہے تو بس اس کو براؤنی کرنا ہے لائٹ براؤنی اس طرح کا کرنا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا دھڑکا اور اس کو اچھا جمکس کروں گی آپ اس کو ضرور بنایئے گا اور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے آپ بتائیئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ڈال گوشت اسے بولتے ہیں آپ حلیم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت مزدار بنتی ہے یہ ہمارے گھر میں بہت لائک کی جاتی ہے نان کے ساتھ بھی ہم کھاتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی تو بہت مزا آتا ہے آپ مجھے ضرور بتائیئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ